جب دنیا والے تمہیں گھڑنے دیکھنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے عشق حقیقی ہو یا مجازی دونوں میں شرک کی تنجائش نہیں ہوتی اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل اس دنیا میں کوئی خزانہ سامپ کے بغیر کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے پہترین انسان ہو جو دوگے وہی لوٹ کر آئے گا چاہے وہ عزت ہو یا دھوکا خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے جیسے قوت اقتدار بولت روک لالت محبت اور نفرت میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے پردن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا اپنے دل کو اس وقت تک پوڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے جب انسان بلکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت عباد کرو بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اس اللہ کے لیے روتی ہے اور بہت مبارک ہے وہ دل جو اس کی خاطر تڑپ رہا ہے دل کا پار پار ٹوٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہے بس دعاوں کا سلسلہ نہ رکیں شریف آدمی وہ ہے کہ اگر کوئی اس کو تکلیف پہنچائے تو ورنجیدہ نہ ہو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ شکریہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ